دوستو اس سے پہلے کہ میں یہ ریپورٹ آپ لوگ کے سامنے رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دوستو کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی بولی ووڈ کے ریل کھلاڑی کمار یعنی کہ بھائی اکشے گمار سے ایک ایسی بھول ہو گئی ہے جس کے وجہ سے ان کو اپنی آنے والی ہر ایک فلم میں خامیازہ بھوتنا پڑ رہا ہے میرے بھائی اب وہ کونسی بھول ہے اس کی جانکاری میں آپ لوگوں کو دوں گا لیکن کیا آپ لوگوں کو بھی وہ بھول یاد آ رہی ہے اپنے خیمیڈ کے مادے میں سے مجھے بتائیے تب تک میں آپ کو اس بھول کی یاد دلاتا ہوں ہلو فرینڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرنا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو آپ لوگوں سے اگر میں یہ بات کہوں کہ بھائی جب سے بولی ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کی گاریٹی کمار کھلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کی بھائی سپیڑی کمار اکشے کمار نے ہمارے دیش کے پردھان مندری یعنی کی سری نریندر موڈی کا انٹرگیو لیا تھا نا اس کے بعد سے ہی اکشے کمار کچھ درشکوں کی نگاہوں پر چڑ گئے تھے اور ان کو لے کر بھائیہ ان درشکوں کے دیماغ میں یہ بات بیٹ گئی کہ بھائیہ یہ ہمرا ہیرو نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کا ہیرو ہے ان لوگوں کا اور بھائی ہم ان لوگوں کے ہیرو کی فلم کو اپنے فیسٹیبل پر بھی دیکھنے سنیما گھروں میں نہیں جائیں گے چاہے ان کی فلم عید پر آئے یا پھر بکرید پر آئے تو بھائیہ میں یہ بات آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں تو بھائیہ اس کی جانکاری جو ان لوگوں کے سامنے آ رہی ہے نا ایڈوانس بکنگ کے مادم سے اسی کو دیکھنے کے بعد میرے دیماغ میں یہ واہیات ساتھ تھوٹ آیا کہ شاید اکشے کمار اگر نرندر موڈی کا انٹرویو نہیں کرتے تو ان کی فلم میں آنے کے بھائیہ بڑے میاں چھوڑے میاں کو زبردست اوپننگ ملتی بھائیہ ہیٹ کے سبحوسک ہو اب دیکھئے اس فلم کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں بچا میرے بھائی آج ہے آٹھ تاریک کل ہے نو تاریک اور پڑھ سو اس فلم کو ایسے وقت میں ریلیز کیا جا رہا ہے جس کی جانکاری کل ہی ان لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی اچانک اس فلم کا ریلیز ٹائمنگ جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے یعنی کہ بھائی اس فلم کی بکنگ جن لوگوں نے پرسوں کے لیے صبح صبح کی کروائی ہوگی ان لوگوں کا بکنگ کیا جا چکا ہے ان لوگوں کے پیسے ریپنڈ کیا جا رہا ہے ان کو یہ بات بتائی جاری ہے کہ اگر آپ پیسہ واپس نہیں لینا چاہتے ہیں تو سام والے شو میں آپ اپنی بکنگ کروائے یعنی کہ بھی یہ فلم دس اپریل کو اب صبح صبح رلیز نہ ہو کر سام کو چھے بجے کے بعد رلیز ہوگی اور بھائی میرے شہر میں بھی اس فلم کا ایڈوانس بکنگ آن ہو گیا ہے اور اس فلم کا پہلا شروع جو ہے وہ میرے شہر میں سام کے چھے بجے لگا ہے اور بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے اس فلم کے ساتھ تو اس کا قارن ہے اس فلم کو مل رہا جنتا کے دوارا ایڈوانس بکنگ میرے بھائی اب دیکھئے اگر اسی عید پر سلمان خان کی کوئی فلم یا پھر شاروب خان کی کوئی فلم یا پھر آمیر خان کی کوئی فلم سنیما گھروں میں رلیز ہوتی تو بھی یہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ یہ جانکاری دے رہے ہوتے کہ بھی یہ ایڈوانس بکنگ کے ہی مدد سے ہن کلاکاروں کی فلموں نے 20 کروڑ 23 کروڑ کا اوپننگ حاصل کر لیا ہے اور یہاں پر اکشے کمار کے فلم کو جو اوپننگ مل رہی ہے ایڈوانس بکنگ میں اس کو دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی یہ فلم ایک کروڑ کا آکڑا پہلے دن اب وہ پار کر سکے کیونکہ بھی اب پہلے دن اس فلم کو جاندے شوڑ نہیں مل پائیں گے سام کو 6 بجے اگر یہ فلم سنیما گھروں ہو رہی ہے 10 اپریل کو تو پہلے دن کا اوپننگ تو اس فلم کا پوری طرح سے مر چکا ہے میرے بھائی اب دیکھیں اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ یہاں اس فلم کے ہنڈی ٹوڈی ورزن کے مدد سے جو یہاں پہلے دن کے لئے ٹکٹ بکے ہے نا اس کی سنکیا کتنی ہے 3186 مطلب کی اس فلم کو جتنی سوز ملے ہیں نا اس سے ڈبل اس فلم کو ایڈوانس بکنگ ملا ہے میرے بھائی یعنی کہ اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ یہاں ہنڈی ٹوڈی ورزن کے مدد سے اس فلم کے جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ ایک ہزار پانسو پچیاسی شو کے مدد سے کیے جا رہے ہیں اور بھائی اتنے سارے سوز کی مدد سے اس فلم کے کیول 3186 ٹکٹ بکے ہیں اور اتنے سارے ٹکٹو کو بیچنے کے بعد اس فلم کو کتنے کا ایڈوانس بکنگ ملا ہے ہنڈی ٹوڈی ورزن میں تو بھائی بواگڑا سات لاک 1079 کا ایڈوانس بکنگ اس فلم کو ہنڈی ٹوڈی ورزن میں پہلے دن کے لیے ملا ہے اس کے بعد بھائی اس فلم کے ہنڈی 3D ورزن کے بعد ہم سے جو ٹکٹ بکے ہیں نا پہلے دن کے لیے اس کی سنکھیا کتنی ہے تو دو ہجار سات سو بتیس اور بھائی اس فلم کو ایڈوانس بکنگ کرنے کے لیے 3D ورزن میں کتنے سارے سوز ملے ہیں تو بھائی وہ آنکڑا ہے 1535 چھپائی بھی آنکڑا ہے یہاں تو ڈبل کا آکڑا بھی نہیں چھپائی ہے ایڈوانس بکنگ کے ماملے میں بڑے میاں چھوٹے میاں 3D ورزن میں اور اتنے سارے ٹکٹوک کو بیشنے کے بعد یعنی کہ بھی آنکڑا ہے 2732 ٹکٹوک بیشنے کے بعد اس فلم کو ہنڈی 3D ورزن میں کتنے کا ایڈوانس بکنگ ملے آیا ہے بھائی وہ آکڑا ہے 73402 وہی پر اگر ہم بات کر بھی اس فلم کے ہندی آئیمیکس 3D ورزن کی تو بھائی اس فلم کے اس ورزن میں کتنے ٹکٹ بکے ہیں تو بھائی 49 اور اس ورزن میں اس فلم کو ایڈوانس بکنگ کرنے کے لئے کتنے سوز ملے ہیں بھائی وہ آنکڑا ہے 27 کا یعنی کہ یہاں پر بھی ڈبل کا آنکڑا چھو نہیں پائی ہے ٹکٹ کو بیشنے کے ماملے میں یہ فلم اور اتنے سارے ٹکٹو کو بیشنے کے بعد یعنی کہ 40 ٹکٹو کو بیشنے کے بعد اس فلم کو ہندی آئیمیکس 3D ورزن کے مادر سے کتنے کا ایڈوانس بکنگ ملے ہیں تو بھائیہ وہ آنکڑا ہے 2980 کا then اس کے بعد اس فلم کا تو ایڈوانس بکنگ ہندی آئیمیکس 3D ورزن میں کھلا ہی نہیں ہے میرے بھائی 400 ملے ہیں اس فلم کو اس ورزن میں اور اس فلم کا ایک بھی ٹکٹ ابھی تک اس ورزن میں نہیں بکا ہے وہیں پر اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آرہی ہے کہ بھی یا تمیل نیک بیز میں تمیل کے ٹوڑی ورزن میں اس فلم کو 700 ملے ہیں اور یہاں پر اس فلم کا اوپننگ ہی نہیں ہوا ہے یعنی کہ بھی پیٹوی راز کے اس فلم میں ہونے کے بہت اس فلم کو تمیل مارکٹ میں کوئی بھی سپورٹ نہیں مل رہا ہے یعنی کہ بھی بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آرہی ہے ایک بھی اس فلم کو ایڈوانس بکنگ کرنے کے لئے پورے انڈیا سے 3,189 سوز ملے ہیں اور اتنے سارے سوز کے بات اس فلم کا ایڈوانس بکنگ ہونے کے باوجود اس فلم کے کتنے ٹکٹ بکے ہیں بھی اب وہ آکڑا ہے 5,957 میرے بھائی یعنی کہ 5,957 ٹکٹ ہی ابھی تک اس فلم کے بک پائے ہیں پہلے دن کے لئے اور اتنے سارے ٹکٹ بکنے کے بعد اس فلم کو کتنے کا ایڈوانس بکنگ ملے ہے بھائی وہ آکڑا ہے 15,37,461 کیول 15,005 ایڈوانس بکنگ اس فلم کو مل رہا ہے میرے بھائی پہلے دن کے لئے تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ آکر کیوں اکشے کمار کی فلم کو وہ جنتہ دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہو پا رہی ہے جو کی بھی شاہر ارکھ سلمان اور آمیر کے فلموں کو دیکھنے کے لئے ایڈ کے سبوسط پر سینیما گھروں کے طرف دور پڑتی ہے کہاں ہے وہ آڈینس کیا آپ لوگ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی جب سے اکشے کمار نے ہمارے دیش کے پردھان منتری یعنی کہ سری نریندر موڈی کا جب سے انٹرویو لیا ہے تب سے ہی یہ جنتہ ان سے بدن گئی ہے اپنے کمیٹ کے مادین سے ہمیں ضرور بتائیے گا بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کہ وارن ٹائپ کرنا نہ مولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بلائک ان کو جور دبائیے گا